موسیقی اسلام علیکم گائیز ویڈیو بیلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو تو بھئی کیا اللہ آپ سب کا امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوگے تو یار آج نا آپ کو تھوڑا ہمارا بیک گراؤنڈ چینج لگر ہوگا کیونکہ تھوڑا انٹیئر جو ہے نا بھائی جان یہ ورک شاپ سے ملتا ہے تو بھئی ابھی یار میں آیا ہوں بھائی جان اپنے گیراج پہ جدر کل بات نہیں کر رہے تھے کہ یار کچھ گاڑیاں ہم ادھر پارک کر دیں گے لیکن بھائی یہ جو گراج ہے نا یار یہ اصل میں میرا نہیں ہے یہ ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا اس کا بھی ہے لیکن مجھے یار اس نے یہی کہا تھا کہ بھائی دو گاڑیاں آپ کی آ جائیں گی لیکن ادھر بھائی ابھی ہماری یار ایک صرف گاڑی آئی ہے جو کہ بھائی ہماری رینج روور ہے وہ میں نے ادھر پارک کر دی ہے باقی کے بھائی جان پتا نہیں کیا یہ انہوں نے جنازے سے بھائی اندر کٹھے کیے ہوئے ہیں یہ کوئی یہاں کھڑی کرنے والی گاڑی ہیں یہ دیکھو نا ذرا اس کو میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے بھائی اس کو یار باہر نکال دے یہ کیا بھائی اتنی پرانی زمانے کی گاڑی ہے 1970s کی کہہ رہے ہیں میں نے کہا کیا کرنی ہے بھائی اندر کھڑی کر کے کہتا ہے بھائی اس پہ میری بہت انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور یہ گاڑی میری دل کے بڑی قریب ہے تو اس لیے بھائی جن یہ میں نے سیو کی دی ہے گیراج کے اندر اور یہ اس کی بھائی جن اپنی یار پرسنل یوز کی گاڑی ہے تو اب بھائی جن ہماری تو یار ادھر گاڑی کی جگہ بچی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک گاڑی تو میں نے ادھر پارک کر دی ہے باقی اب جو بھائی جن ہماری یار دوسری گاڑی ہے نا جیسے کہ بھائی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا بھائی جن رولز رائس کا وہ ہم لے کے جائیں گے بھائی ایک اور گیراج پہ تو جیمی بس گاڑی لوگ کر دی ہے ہاں جی باپا گاڑی تو میں نے لوگ کر دی ہے بھائی چلو آج وہ پھر باہر نکلتے ہیں ہاں جی چلیں شہی ہے پاپا چلو بھائی جن گاڑی ہم نے ادھر اپنی پارک کر دی ہے بھائی اب نکلتے ہیں بھائی رولز رائس کو پارک کر کے آتے ہیں بھائی جن دوسرے گیراج میں ابھی نکلتے ہیں بھائی وہ والا یار ایریا جو تھوڑا سا دور پارڑ ہے کیونکہ بھائی جن سین یہ ہے کہ یار اس ایریا میں یہ نا یار جتنے بھی بھائی جن اس طرح گیراج ہے نا وہ بھائی تقریبا فلی ہوئے ہیں تو اس لیے بھائی اس ایریا میں یار اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ یار اب ہم ادھر کئی گاڑیاں پارک کر سکیں تو اب مجبوری ہے بھائی پھر اب یار ہمیں یہ جو رولز رائس ہے نا ہماری اس کو یار ہمیں ایک اور ایریا میں چھوڑنا پڑے گا تو چلو کوئی بات نہیں بھائی جن ادھر بھی یار سیو ہی ہے ادھر بھی ایک اور جگہ ہے یار ادھر ہم گاڑی پارک کر سکتے ہیں ایک منٹ جمی بیٹھے میں اس سے مشورہ کرتا ہوں یار جمی بات سنو ہاں جی پاپا بتائیں کیا یار ابھی نا میری ایک بات ہوئی ہے بندے سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک جگہ ہے بھائی جہاں آپ گاڑی پارک کر سکتے ہیں اچھا کونشی جگہ ہے پاپا ایک منٹ دکھاتا ہوں یار سبر کرو میں تمہیں دکھاتا ہوں بھائی ادھر سے نا سامنے بھائی جن یہ نیچے جو راستہ نہیں جا رہا ہاں جی یہ والا ہاں ہاں ادھر یار کو کہہ رہا ہے ادھر نیچے جگہ ہے آپ ادھر اگر گاڑیاں پارک کر دیں بے شک ہے کھلے میں ایشی بھائی یار اب کھلا تو نہیں ہے خیر یہ اس جگہ میں کہہ رہا ہے یار ادھر اگر آپ گاڑیاں پارک کر سکتے تو کہہ رہا ہے بے شک کر لو یہ خالی جگہ ہی ہے اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں خیر ویسے ہاں جی پاپا چیک کر لیں یار ویسے بندہ ہوتا ہے ایڈر کوئی ہاں بندہ تو ہوگا یار وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک منہ مجھے یہ دیکھنے دو یار یہ بھی جگہ ہے ویسے لیکن یہ جگہ اصل میں یار انہوں نے لاک کیوئی ہے نا یہ جو صرف فلیٹس والے ہیں نا یہ ان کے لیے بھئی یہ اوکیوپائی کیوئی ہے ہمیں بھائی جن یہ جگہ دیں گے نہیں یار ادھر آوٹسائیڈر کی کیونکہ بھئی گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہیں نا اس طرح باقی یہ اگر یہاں بھئی پارک کرنی ہو تو ادھر ہم پارک کرا سکتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے چلو دیکھ لیتے ہیں بھائی بھائی جو کچھ گاڑیاں بھائی جن وہ جمی نے ڈاکٹر صاحب کے گھر دو پہنچا دیا نا تو اب اس میں سے دیکھتے ہیں کچھ گاڑیاں یہاں پارک کر دیں گے اور کچھ ڈاکٹر صاحب کے گھر لگا دیں گے پاپا شہی کیا رہی ہے وہ شہیڈر بھی پارک وٹو شکٹی ہے اس طرح چلو دیکھ لیتے ہیں بھائی ابھی تو یار ڈاکٹر صاحب کے گھر پارک کریں نا کچھ بولے تو نہیں ڈاکٹر صاحب آئے پاپا وہ کیوں بولیں گے وہ بچارے اتنے کیوٹ ہیں بھائی شہی بات ہیں ہے کیوں یار پاپا وہ اتنا بھائی شاد دے رہی ہیں اس ٹائم میں ہمارا آپ کو پٹا نہیں ہے بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جاب دل کرتا ہے پیشک ڈڈری گاڑیاں پارک رکھو ٹھیک ہے تو اگر تم لوگوں نے اڈر رہنے اکیلے تو رہنا چاہتے ہو تو ویشے رہ لو میں چھوڑ جوں گا یہ شب کچھ اڈری نہ کرو ہاں جی پاپا ڈاکٹر صاحب پھر ڈاکٹر صاحب ہے نا بھائی جان اسی طرح یار میں نے پھر دوستی بنائی تھی تو بھائی اسی لیے ہماری اتنی لمبی دوستی چال رہی ہے ابھی تک ہاں جی پاپا بوٹ ایفرٹ کی ہیں آپ نے بھی بھائی دوستی چلانے کے لیے اپشن ڈاؤن جاتے رہی ہیں لیکن بھار کوئی مارٹن جا چکے ٹرنٹو نہیں اٹھا نا ہاں بلکل بلکل سچی اس سے یاد آیا ہے آج نا بھائی اس سے جا کے وہ حصہ بھی لینا ہے اپنا ہاں جی بھائی حصہ لیں گے نا کیونکہ بھائی جان اپنا حصہ تو اس سے لینا یار جو ہم نے منشن میں جو ایڈیشن کی تھی اس نے تو چلو کچھ اماؤن ڈالی تھی نا لیکن بیج میں بھائی چلو ففٹی پرسنٹ نا صحیح تو بھائی فورٹی پرسنٹ تو بھائی ہمارا حصہ ہے نا وہ بھی تو لینا ہے ہاں لاجمی دیکھنا بابا وہ یہ ناو بھائی نکل جائے اٹرش یہ نہیں نہیں وہ میں نے بندہ رکھا بھائی آخر میں نے بھی تعلق بنائے ہوئے ہیں اس نے نظر رکھی یا پکی وہ اسی ایریا میں ہی ہے کہہ رہا ہے جیسی کوئی نظر آتا ہے مجھے اگر مارٹن کئی نکل رہا ہوا تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا اچھا چلیں شہی ہے یہ دوسرا گراج کسی ایریا میں ہے ادھر ہی ہے قریب ہے اتنا دور نہیں ہے اچھا چلیں شہی ہے پھر اس طرح بھائی سے بابا مارٹن جیچو نے آپ سے بات تو نہیں کی بھائی وہ گاڑی کی نہیں نہیں کس گاڑی کی بات بھائی جان میں اسے سمجھاؤں گا نا بھائی یہ جو رولز رائز ہے اس میں بھائی تم نے اور فیضی نے بھی ایڈیشن کی تھی یاد ہے نا ہاں جی بالکل اور آپ نے بھی تو بھائی ہاں میں نے بھی اور چلو رینج کی اگر بات کرے بھی تو لیکن مجھے لگتا ہے نہیں کرے گا یار وہ اس کا جو مطلب تھا بس منشن تک تھا منشن سے اسے بچ جب کتنی ہیوی اماؤنٹ مل گئی ہے اب وہ چھوپی رہے گا آہ چھوپی رہے بھائی فرناڈو بھائی جان پھر یار آمیشہ بنکشہ ڈالک ختم کرنے پڑیں گے ختم کرنے پڑیں گے بھائی جان ختم ہو گئے ہیں بس آج میں اس سے بات کروں گا فائنل جا کے اچھا فل آپ نے شوش لیے پاپا شیریش ہے ایک بندہ آ رہے گھر آ کر مجھے بول رہے بلکہ تھوڑے مار کے نکال رہے باتیں سنا رہے کہ میرا گھر سے نکلو اس کے ساتھ تم کہہ رہے ہو کہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی آہ نہیں وہ میں نے کہا شاید یار کیا پٹا آپ ابھی بھی کہتے ہوں کہ بھائی وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں یہ وہ نہیں یار نہیں ایسی بات نہیں ہے تم لوگ بھی کل ٹھیک کہہ رہے تھے بس مجھے نہیں سمجھ آئی تھی نا یار لیکن اب مجھے پتا چال گیا ہے بھائی جان کہ مارٹن بھی جتنا لالچ کے پیچھے ہے وہ ہر کوئی ہے بھائی اس طرح آج یہ ٹو ہے پاپا اچھا بھائی جان ادھر ہے وہ گیراج یہ رہی یہ رہی یہ رہی ادھر ہے انڈر لے کے جانا ہے ایڈر شے ہاں انڈر ہی لے کے جانا ہے یہی جگہ بھائی خالی ملی ہے کیونکہ بھائی جان اور جو بھی ایریا ہے وہ بھائی جان بڑے پڑے ہیں اس ٹائم آہ یہ بھی ہے ایک منٹ میں سے رہا یہ دروازہ بھائی کھلواتا ہوں اچھے چلے شئی ہے تم گاڑی انڈر لیا جیمی پھر چلے میں لے آتا ہوں لے آتا ہوں پاپا چلو بھائی لے کے چلتے ہیں گاڑی انڈر ہی چلو بھائی جان ادھر یار شرف لگتا ہے ایک ہی گاڑی کی جگہ بچی ہے ایک منٹھے رو بلکہ یار تھوڑی آمی ادھر جوڑ کے لگاتے ہیں اچھترا بھائی پھر اگر اور بندے میں بھی گاڑی کوئی پارک کرنی ہوئی نا تو بھائی وہ پارک کرنے کا شاعت ہی لاکے اچھترا بھائی کوئی اینڈر روپ جو ہے نا بھائی اس کا بانڈ کارڈوں پہلے اے چلو بھائی اب مشلہ نہیں ہے نا بھائی جان گاڑی اب ہی بلکل شیو ہوگی ہے بھائی ادھر پٹا ہی نہیں چلے گا کسی کو بھائی ہاں جی بھائی شیو ہے بھائی ادھر کھڑی رے آہا ٹھیک ہے جی می بیسٹ ہو گیا یار بھائی اس گاڑی پہ کیا ہوئی بھائی کس پہ ارے یہ دیکھنا بھائی اس پہ ایٹھن یہ بولٹس کے نشان آہ اچھا 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 یہ ہے بھئی کیا شین ہے پپا او یار یہ اصل میں گراج جو ہے یہ ایک بندہ ہے جس کا بھئی ادھر رنٹہ کار کا کام ہے اچھا تو یہ اس نے گاڑی دیوی تھی ایونٹ بکنگ کے لیے تو جب وہ لوگ ایونٹ سے واپس آرہے تھے تو واپسی پہ اس گاڑی پہ پھر کسی نے یہ بولٹس چلائی ہیں او اچھا اچھا تب ہی بھئی ایشہ آلو آو ہے ہاں اسی وجہ سے کدر ہے فیزی پپا آر ہے بھئی ایشہ کو میں نے لوکیشن بیج دی ہے باش آج ہے گا بھی باش چلو ٹھیک ہو گیا یار باش ہے یہ ہاں گاڑی لک کر دی ہے ہاں جی لک کر دی ہے کر دیو کوئی مشلہ ہی نہیں ہے وہ چلو آج ہے ٹھیک ہے پھر بائری چلے آج ہے پپا چلو بھئی آل ویڈا بھئی اپنی رول شرائش کو آل ویڈا کر رہے ہیں بھئی ایڈر آل ویڈا کر دی ہے جب تک بھئی جن مارا کوئی پکا ٹھکانا نہیں اٹھا ابھی ٹھیک ہے نا ہو جائے لیکن بھئی ٹھکانا بھی کوئی مشلہ نہیں اٹھو آج ہے پپا آرہوں آرہوں تم چلو آل ویڈا شیائٹھنا آل ویڈا چلو یار آل ویڈا چلتے ہیں پھر آل ویڈا بارش شروع ہوئی ہے تو آل ویڈا بھئی ایڈر کھڑے ہو جائے آل ویڈا شیائٹھنا آل ویڈا رز تو آل ویڈا شروع ہوگی ہے تو آل ویڈا بارش آئی ہے ٹھیک ہے میکنہ آج چلو بھئی ایڈر بچٹے ہیں تھوڑی آل ویڈا گیا ہے ایڈا کرتا ہے پھر بھیر آیا ہے یہ یہ تو آیا ہے ہاں جی آیا ہے آیا ہے آل اچھا چلو آج ہو جو نا پھر نکل بس کس چیز کا انتظار ہے چلو آج ہے بھئی آج ہے صحیح آپ کو مینے لوکیشن بیگ ڈی تھی نے کہا پہنچ جسٹیں اب آگے بیٹھیں آپ جا کے اوہ یار یہ جمی بارش لگی ہے بیٹھو بھئی تم کیا ہاں جمی جانی لگا دی ہے بھائی گاڑی ہاں یار گاڑی تم بھائی پارک کر دی ہے ہاں بھائی فیزی ہاں جی بھائی کلنکل لگا دی ہے جی گاڑی پھر سیف ہے در ہاں ہاں گاڑی سیف ہے یار وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی ادھر آچھا آچھا چلے پھر تم بیسٹ سین ہو گیا جی ہے ہاں ہاں میں نے کہا بھائی جن جب تک یار کوئی پکا ٹھکانا نہیں ہے بھائی پھر کوئی جگہ بنائے نا بھائی گاڑی کی ویسے دوکٹر صاحب کی بھائی اب یہ شرافت ہی ہے بھائی وہ اتنا بول نہیں رہے آجی صحیح بات ہے کل میں جیمی سے بھائی رات کو یہی مزاد کر رہا تھا ہم نے بھائی ان کا گار شوروم سمجھ لی ہے جیسے گاڑیاں پارک کی ہیں ادھر اب کیسے لگائی ہیں آئیکل انکل آج آپ نے دیکھنی ہے جا کے جی ایسی بھائی بمپر ٹو بمپر جو پارکنگ ہم نہیں کرتے شوروم پہ ہاں ہاں وہ کیا جی ان کے گار میں اچھا بھائی بات ہے جی ساری صاف ستری گاڑیاں تھی بارش لگ گی تو بھائی جی آپ کو پتا ہے پھر آہ یہ مسئلہ تو ہے بھائی جن گاڑیاں تو صاف ستری تھی بارش نے بڑا کام خراب کر دینا تھا ہاں جی بلکل مائیکل انکل اسی وجہ سے بھائی پھر آپ نے نا بھائی جنو ایسی پارکنگ کی ابھی آپ جا کے چلیں دیکھنا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکہ ابھی سیدھا ایک منٹ گھر نہیں جانا آچھا پھر کدھر جانا جی پہلے چلو ذرا منشن پی آچھا اچھا اچھا اب اپنا ہی اپنا کدھر سے وہی مارٹن والا جو ہے آرے ہاں جی تھا تو اپنا ہی نا پہلے بھولیے ہیں بھائی ہم تو بھولیے ہیں ہمیں کوئی یاد نہیں ہے بھائی اپنا تھا نہیں تھا آہ جی بائیکل انکل یہ اچھی بات کی ہے آہ جی باپا کوئی بات نہیں بھائی اسی اچھا منشن لے لیں گے آہ جمی بالکل یار کیوں نہیں بھائی کام کریں گے بھائی اچھے سے ہم اپنا شوروم کا بھائی دوبارہ کانٹینیو اور بھائی اوپر لے کے جائیں گے اپنے کام کو اور اس سے اچھا منشن لیں گے اور خود لیں گے کسی کی کوئی ایڈیشن نہیں کریں گے بیچ میں آہ جی باپا یہ بھی ہے چلو ایک سبق بھی مل گیا بھائی جن کہ جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے گاڑی بھی لینی ہے تو خود اپنے پیسوں سے اس طرح بھائی ڈکٹر صاحب کے ساتھ بھی نہیں کرنا آہ جی باپا بلکل یار کہ پیشہ چیئے آشی ہے نا بھائی جن جب رشداری میں آج ہے نا پھر بھائی تعلق خراب ہوتا ہی ہوتا ہے بلکل جمی شکر ہے یار یہ بات اب تم بھی سمجھ کی ہو اچھا ہے چلو یار میرے ساتھ اگر ہوا ہے نا سل ہو گیا نا اس طرح ہاں بلکل یار اچھا ہو گیا پاپا بھائی یہ جو ہے نا اس طرح میں شمجھ آگی ہے اس طرح بھائی کہ آپ بولتے رہتے دو بھائی ہم نے ہاں میں آکار دی نی ٹھی کیا پٹا بھائی کبھی ہم کوئی مل کے کاری لیٹے آشی بلکل آپس میں بھی نہ کرو جمی فیضی تم لوگ بھی نہ کرو بے شک ہاں یہ بھی ہے بھائی شمارہ دو بھائیوں والا شین ہے بھائی میرا جو مارٹن کے ساتھ تھا نا جس طرح تم لوگ ہو اس طرح دو میں بلکل بھی نہیں تھا میں جیسے تھا نا بھائی روٹی نہیں کھا دیا تھا ہم بھائی جانا اکیلے بیٹھ کے اچھا شئی بات ہے اور کتنی دفعہ ایسی ہوا ہے بھائی ٹیبل لگ جاتا تھا ٹھیک ہے میں اگر نہ ہونا تو مارٹن جاتا تھا جب مائیکل آئے گا میں پھر کھانا کھاؤں مائیکل انکل یہی بات ہے نا جی پہلے کی باتیں اور تھی اب ویسے بلکل بھی نہیں ہے مارٹن چاچو بدل گئے ہیں میں تو کل مو بے بولایا بھائی ان کے اب کہنے کا کیا فائدہ ہے یار اچھا ابھی کیا کرنا ہے جی چلو سیدھا بھائی ادھری یار اپنا حصہ تو لے نا بھائی جان اس سے جا کے ہاں جی حصہ تو لے نا مائیکل انکل میں بھی کل وہ جمیر کو کوئی بتا رہا تھا آگے سی چلو آگے سی اچھا لے ٹھیک ہے میں چال رہا ہوں جی حصہ لیتے ہیں نا بھائی جان جا کے آرہ یہ دیکھو جی گاڑیاں آنا جانا شروع ہو گی ابھی سی بتا نہیں کون ہے اس کو ہان دے ہو یار نکل ہی نہیں رہا بھائی نکل یا ہیلو یار فیضی سائیڈ سے نکالو یار تم سائیڈ سے نکالو بتا نہیں کیا چیز ہے بھائی دیکھو 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 دیان سے یار کوئی پاگلی ہے وہ دیکھو گاڑی چاہیے گاڑی چاہیے ہاں جی بچا لی اپنی گاڑی تو بتا نہیں کون ہے بھائی کوئی پاگلی تھا سائی بات ہے بتا نہیں کون ہے جس نے گھر لی ہے وہ بھی تو پاگلی ہے چلو جانے دو بھائی جو جیسا بھی ہے ہم تو بھائی اپنا حصہ لینا وہ تو لازمی ہے ہاں جی بھائی 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 سامنے کھڑے ہیں مائیکل انکل سارے ہاں مائیکل انکل بلکل چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو یار میں آتا ہوں ہاں جی مائیکل انکل ٹھیک ہے آپ بات کر لی آجو بھائی جن بات کریں نا یار سارا ارے سامنے کھڑے ہیں سارے ارے کیا آل ہے بھائی ٹھیک ہو مائیکل ہاں میں ٹھیک تھا آپ بتاو کیا آل ہے ہاں ٹھیک میں ابھی بلکہ کرام کو بیجنے ہی والا تھا خیریت ہو اسلام علیکم صاحب آہ وعلیکم اسلام صاحب کدھر سے یار سار بولو بولو یار صاحب بولو کیوں نہیں 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 صاحب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی تمیز یار مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے آپ بھی اکرام جو دل کرتا ہے بولے مائیکل بولو یار چھوڑے یار یہ جو بھی بھائی اب کہنے کو یار اکمڑ مائیکل چھوپنا میں بتاتا ہوں بھائی میں ابھی بلکہ یار اس کو بجوانی لگا تھے اکرام کو کہ یہ بھائی تیرا حصہ جو ہے نا وہ بینے کا بجوان ہوں تیرے تک اچھا اچھا یہ بھائی ابھی بریف کیس پکڑا ہی بھی تھا دیکھ تو انٹر ہو گیا ادھر سے سو سال زنگی مبارک ہو مائیکل اچھا اچھا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیادہ مکھن نہ لگا ٹھیک ہے یہ مجھے دے دے ادھر سارے ہیں ہاں مائیکل یہ سارے ہیں اس میں بریف کیس میں چلو ٹھیک ہو گیا بھائی بہت شکریہ اوکے اب بیٹھو یار مائیکل چہے پانی ناشتہ کیا وہ ہے وہ میرا کام ہے اگر میں نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا تو باہر بہت زیادہ ریسٹورنٹ ہیں اتنی بات بھی نہیں ہے کہ اب میں سپیشل ادھر آ کے آپ کے پاس کھانے ہی کھاؤں اندر بیٹھ کے مائیکل کیا ہو گیا بھائی کیا ہو گیا رام سے یار بندے کھڑے ہیں اس پاس بندے کل بھی کھڑے ہوئے تھے جب آپ نے بھی باتیں کی ہیں تو آج میں بھی کروں اس میں کونسی بات ہے ارے مائیکل یار کیا ہو گیا بھائی مجھے بتا بھائی کیا ہوا ہوا یہ ہے کہ سمان وغیرہ میں نے سارا دیکھ لیا ٹھیک ہے اگر پھر بھی کوئی چھوٹی موٹی میری چیز رہ جاتی ہے نا تو میری طرف سے تو گفٹ سمجھ لیں میں پوچھوں گا نہیں آرے نہیں سر وہ آپ ٹینشنی نہ لے سر ایک وہ گھڑی نکلی ہے سر وہ میں نے اپنے پاس ہی رکھی ہے سر اچھا اکرام کونسی آرے سر وہ ایک پڑی ہوئی تھی ایپل واش تھی کوئی ایپل واش کس کمرے میں تھی آرے سر آپ والے جو کمرہ نہیں ہیں ادھر اچھا ہاں ہاں اس کی وہ ڈریسنگ میں آرے جی سر اکرام وہ میری طرف سے یار تم گفٹ رکھو آرے نہیں سر گفٹ کس لی ہے سر نہیں یار اچھا ٹائم گزر ہے تمہارے ساتھ بھی اور بھائی بڑی اچھی ہماری یاری گپ شپ سب رہی وہ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ایک چھوٹا سا اکرام واپس لا کے دو یار اس سے اس کی چیز ہے نہیں وہ میرا اور اکرام بھائی کا اصحابہ ٹھیک ہے آپ نہ بولو بیچ میں ٹھیک ہے اکرام لے کے آؤ سننی رہے میری بات اکرام میں جو کہہ رہو نا وہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے وہ رکھ لو میں نے ویسے بھی کوئی چھوٹی موڑی چیز تو تمہیں جد دینی تھی ویسے بھی جاتے جاتے تو وہ گھڑی میری طرف سے تم گفٹ رکھو بلکل نیو گھڑی ہے وہ تو وارہ جی سر وہ تمہیں دیکھ لی اکرام تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی لے کر آؤ واپس دو مائیکل کو یار مارٹن تم چھوٹ کر جو ٹھیک ہے نا میری اس سے بات ہو رہی ہے میری چیز ہے میں جس کو دل کر ایک گفٹ دوں نہ دوں میں تمہاری طرح بلکل بھی نہیں ہوں کہ یار کل کو میں اکرام کے پاس آ کے بولوں کہ بھائی اکرام یار وہ میری یہ گھڑی تمہارے پاس ہے وہ اکرام کو میں نے اکرام کو تمہارے حوالے کر دی ہے وہ اب جہاں بھی ہے تم نے اپنے پاس رکھنی ہے بھائی چلے ٹھیک ہے سر کوئی مسئلہ نہیں تم صبر کرو مائیکل کو جانے دو ایک منٹ بھائی میرا اور اس کا اصحاب کتاب ہے ٹھیک ہے مارٹن تو بیچ میں نہ ہی بول تو بھائی بہتر ہے تو بھی نہیں بلکہ اب میں تو تجھے آپ تم بلکہ تم ٹھیک ہے تم بیچ میں نہ ہی بولو تو مارٹن اچھا ہے ٹھیک ہے باقی خوش رو یہ محل جو ہے بھائی یہ تمہیں مبارک ہو مائیکل یار میری آج شام کوئی فلائٹ ہے بھائی میں نکل رہا ہوں اچھا اچھا چلو اچھا ہے یار ٹھیک ہے پھر کانٹیکٹ رہے گا پھر مرضی ہے تیری مرضی ہے یار اپنی مطلب یار کانٹیکٹ تو رہے گا نا ادھر جا کر بھی بات چیت تو ہوگی نا میں تھوڑا لیٹ ہو رہا ہوں ٹھیک ہے پھر بعد میں ہوتی ہیں باقی باتیں ٹھیک ہے پھر یار مائیکل کیا ہو گیا بھائی بات تو کارجا ٹھیک بس بات ہو گئی ہے بس میں آج جو کہنے آیا تھا یہ ہے کہ بھائی جان ٹھیک ہے یار آج ہمارا جتنا بھی حساب کتاب تھا کلیر ہو گیا تو اگر اور بھی مارٹن کو ہمارا حساب کتاب رہتا ہو تو مجھے ابھی بتا دے کیونکہ ابھی میں سب کچھ بالکل فائنل کر کے جا رہا ہوں اس کے بعد میں دوبارہ ادھر پاؤں نہیں رکھوں گا بلکہ تیرے سامنے تو بہت ہی مشکل اب آؤں اگر تیرا کبھی چکر لگے بھی لاؤس سینٹوس مرضی ہے بتانا ہے بتا نہیں بتانا نہ بتا میکل ٹھیک ہے بھائی ابھی تجھے میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں آگے چل کے بھائی تیری کالی آنی ہے مجھے لازمی نہیں یار میں دعا کرتا ہوں ایسا وقت بالکل بھی نہ آئے مارٹن کے مجھے تیرے پاس آنا پڑے بندے بہت ہیں اور بھی لاؤس سینٹوس میں جن کو میں کہنا چاہوں بھائی بولوں گا اور وہ ہر چیز حاضر کر دیں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتہ ہے جتنے بندے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ کار رہا ٹھیک ہے مائیکل چلیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکرام تم بھی خوش رو باقی وہ گڑی تمہیں مبارک ہو خوارج جل شکریہ سر اوہ میں کرتا ہوں اس سے حساب گڑی کا وہ تمہارے اس میں لینا دینا کوئی بھی نہیں ہے اکرام وہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے ٹھیک ہے تو گفٹ ہے تم نے خود سمبال کے رکھنا ہے خوارج جی سر کو اٹینشن نہیں نہیں سر وہ آپ نے مجھے دیا ہے وہ جان سے بھی پیار ہے سر مجھے چلو خوش رو ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ ساروں کو اوکے بھئی مائیکل چلو بھائی جن آج بھائی فائنلی یار وہ ٹائم آ گیا بھائی جن یہ والا جو منشن ہے بھائی اس میں آج ہماری یہ لاسٹ انٹری ہے تو بس اب بھائی ہم نکل رہے ہیں سب کچھ بھول بھلا کر یہ اچھ ہو گیا بھائی اپنا حصہ بھی ہمیں مل گیا ہے ابھی اس سے کیا پوچھوں یار اس میں کتنے ہیں پوچھ لو نہیں چھوڑو یار گل لیں گے بھائی جن گھر چل کے خود ہی یار چلو جی فائنلی صاحب نکلیں پھر آجی مائیکل انکل ہو گیا ہے حساب کتاب سارا حساب کتاب کلیئر آگے آئے ہوں تو بھائی اس نے وہ بریف کیس خود ہی پکڑا تھا کہہ رہا تھا کہ میں اکرام کو بھی بیجنے ہی والا تھا مطلب یہ بریف کیس بھی جوا رہا تھا مارٹن اسی کے ہاتھ اچھا حساب کتاب میں یہ ہے کہ مارٹن ٹھیک ہے جو اس نے بات کی ہے تو اتنا بھائی اس نے دیا بھی ہے بیج میں سے کہ یہ دینائی تھا مائیکل انکل لازمی بھائی جن آپ کا جب پورشن تھا کیونکہ مارٹن مجھے پتا ایسا نہیں کرتا مائیکل انکل اتنا کچھ ہونے کے بعد ابھی بھی بھائی جن ان کی حمایتیں کی جا رہی ہیں ہمایتیں نہیں کر رہا ہے جس بندے کی اب جو بات ہے اس کی وہ میں تعریف کر رہا ہوں کہ حساب کتاب کا ٹھیک ہے بلکل وہ بھائی پوائنٹ ٹو پوائنٹ اب اتنی تیز بارش میں بھی بھائی وہ اکرام کو بجھوارا تھا کہ اس کا حصہ دے ہو مائیکل تک آچھا چالیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا سمجھ گیا پاس اب چلیں جی گاری سیدھا ہاں ہاں اب چلو بھائی جن گار یار کتنا ہے کوئی کاؤنٹ شاؤٹ کارج آکی کریں گے اب ادھر کدھر یار ہاں چالیں سائی ہے سائی ہے دستی پہنچے ہو بھائی جن کیونکہ یہ جو دوسرا جو ہے نا یار اس کا یہ عمر والا اس کی نظریں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی جیسے وہ بریف کیس کو دیکھ رہا تھا نا یوں موڑ موڑ کر مجھے بندہ ٹھیک لگا نہیں ہے دیکھتے رہے نظرہ پیچھے کوئی پائک بھی نہ میں فالو کر رہی ہو آرہ جی جی بائیکل انکل وہ آپ ٹینشنی نہ لیں جی وہ کیوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی کوئی بھی نہیں فالو کرتا بائی جن کوئی فالو کر کے دکھائے تو صحیح ذرا ہم تین باری ہیں بائی جن ایک اس بڑے پہی ہاں یہ بات کی نا فیضی بائیکل انکل پھر کیا سوچا ہے جی اب آگے کا آگے کا ابھی یہی سوچا ہے کہ یار ابھی چلتے ہیں ٹھیک ہے آچھا پھر بچے شای پییں گے اور کیا کریں گے بائیکل انکل آپ بائی اس سیچویشن میں بھی بائین مزاق کے موڈ میں ہے یار کیا سیچویشن بائی میں تو بالکل چلنوں یار میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آہ یہ تو ہے جی آپ کا حسلہ تو بہت ہے جی میں نے دیکھ لیا ہے ویسے آج حسلہ یار کس بات میں حسلہ بائی انکل چھوڑیں بائی اب یہ باتیں بھول جائیں یار اب آگے کی سوچیں آہ آہ آگے بھی اچھا ہی ہوگا بائی جن کوئی مسئلہ نہیں یار چلو یہ اچھا ہے ابھی سے یار ذرا مارٹن کا پتہ چلیا ہے نا آگے چل کے ورنہ بڑی خرابیاں بنتی آہ جی یہ تو ہے یار بھات سنو یہ گاڑیاں کدھر گئی ہیں ساری بائیکل انکل بتایا نا جی آپ کو بھی پتہ چلے گا جی باکہ پارکنگ کدھر ہوئی ہے کدھر ہوئی ہے آہ رہ دکھاتے ہیں نا جی سبر تو کریں آپ ذرا آہ دکھاؤ اوہ بھائی صاحب یہ کیسے پارک کی ہیں باش پاپا دیکھ لیں بھائی یہ میری ٹیکنیک ہے شاری یار جمی واہ اکمال بھائی اتنی سکلز بائیکل انکل دیکھ لے جی پھر ہم نے کیسے گاڑیاں پارک کی ہیں ذرا آپ کو چیک کراتا ہوں ذرا آہ دیکھ رہوں دیکھ رہوں بھائی یہ دیکھ رہا ہے ذرا ڈاکٹر صاحب کیا رہا ہے چار گاڑیاں آئیں گی بائی جن ایسے ہم نے گراج فل کیا نا بائی جن کیا بات ہے یار کتنی گاڑیاں آگئی ہیں بائیکل انکل نو گاڑیاں آئی ہیں سکون سے ہوئے 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 کیا بات ہے یار زبردست رشید کی دونوں گاڑیاں آگئی ہیں آج جی جی تاہی ابو کی دونوں گاڑیاں ہیں دیکھیں یہ کرولا تاہی ابو کی گرے والی کھڑی ہے وہ ریڈ سامنے کھڑی ہے اور ڈالا بھی آگیا اور جی ویگن بھی کمال یار جمی زبردست باش پاپا دیکھ لیں اب بائی جن جب نکالو گے نا تب تم لوگ ایک دفعہ سمجھ لگ جانی ہے آہ یہ بھی ہے آج جمی صاحبی نکالیں گے راجی جنہوں نے پارک کی ہے آہ نکال لوں گا یار کوئی مشلہ ہی نہیں ہے باش بندہ چاہیے بھائی کوئی گائیڈ کرنے والا وہ ٹو ہے نا فیزی آہ کر لیں گے کر لیں گے ایک بات صبر کر بھائی ابھی ایسے کرتے ہیں نا ایک بات ٹھائر ہو کیا کر رہے ہیں کیوں ہوگیا فیزی بائی کلنکل ایک مٹھائی رہے ہیں ایک ٹریک آئی ہے مائنڈ میں میری کرنے کے جا رہے ہیں بٹا چلے مجھے بائی یہ بھی آر تھوڑی شیڈ کی نیچے آجائے نا میں نے کہا یار یہ تو آٹی شی آئے گی شیڈ کی نیچے پوری تو نہیں آئے گی ہاں پوری تو نہیں آئے گی لیکن ہے کیا باتا تھوڑی سی آئی جائے میں نے کہا جتنی آٹی ہے خیر ہے جانے دے باشی ٹھیک ہے چلو پاس ٹھیک ہے بائی ادھر پار کریں یوں ٹھیک ہے سبر دست ہے ایک مٹھار اوپر سے جاتوں گا دیان سے فیزی دیکھتا یار سلپ ہونے لگے تھے بھائی نہیں نہیں بائی کلنکل نہیں سلپ ہوتا کوئی چکار ہی نہیں ہے آجو چلو بائی ٹھیک ہے یار پار کریں بائی جن گاڑیاں تو ادھر ہی چلو آج ہو جی آج ہو پاپا چلیں آپ بھی اوپر ہی آہاں چلو یار چلو بائی جن چلو یار بائی کلنکل پیسے نہیں نکالے ابھی نہیں نہیں ابھی گاڑی میں ہی ہے یار دیز بارش شروع ہی بھی ہے کدھر سے نکال کے لاؤں ہاں چلو ہے ٹھیک ہے گاڑی میں بھی سیف ہی ہے بائی کاری ہے نا ہاں ہاں گار میں ہی ہے کوئی چکر ہی نہیں ہے یار وہ چال ہے سائی ہے جی آجو بائی جن اندر چلتے ہیں یار درہ پھر بائی کاؤنٹنگ شاؤنگ کرنی ہے تھوڑی بارش رکھے نا پھر بائی بائی کلنکل کے ساتھ جاؤں گا نا کیش لے کے آتے ہیں بائی جن کاؤنٹنگ مارتے ہیں پھر بائیر تو ایسے لاغ رہا تھا بائی جن ایسی چال رہے ہیں صحیح بات ہے بہت سردی ہوئی دی اب ادھر پھر اندر موسم کوئی بہتر ہوا ہے بائی کیا سینہ جیمی دیکھنا تھوڑی بارش رک نہیں گی ہاں جی پاپا لاغ رہا تو ہے بائی کے تھوڑی بارش رک گی ہے چلو دیکھو نا گر بارش رک گی ہے بریف کیس لے ہو پھر ایچھلے میں لے کے آٹوں دیکھو نا پہلے ہزارا آن جی میں دیکھتوں ایک منٹھہیں جرا اے ہلکی و ہلکی بونڈا بانڈی ہے دیکھیں نا بارش کے کٹرے آرہ ہیں خیرے زادہ تیز تو نہیں ہے نئی نئی تیز نہیں ہے لے ہو پھر یار لے ہو ایچھلے میں لے کے آٹوں ایچھلے میں لے کے آٹوں آرڈٹ نہیں ہوئی نا بھئی اسٹرہ ابھی چلو یار جیتنے دین اڈر ہے نا جی رہا آرڈٹ ہو جے گی ہاں ٹھیک ہے بھئی پونڈا بانڈی ہے کبھی ہوتی ہے بارش کبھی ڈوپ نکل آٹی ہے بیچ میں اس موشم میں بائی جن ایش ہی ہوتا ہے نا یار مکش کبھی بارش کبھی ڈوپ ایک منٹھے رو بریف کیس لے لیں جی رہا یہی پڑا پاو میں ہی ہے چلو جی آجو بائی جن بریف کیس لے لیا نا جرہا بریف کیس تو باری لگ رہا ہے ویسے شہی یہی بات ہے بھئی اگر پاپا کہہ رہے ہیں کہ بھئی شاہب کی تاب میں مارٹن تھی گے تو پھر بائی جن پوری یار اس نے مارے پیشے ڈی ہوں گے ویٹ تو اچھا خاش ہے بھئی دشتی لے کے پہنچتے ہیں بھئی اوپر یار ڈاکٹر انکل شو رہے ہیں بھئی ای بیٹا کٹھ ہی نہیں ہے یار اچھلو میں موشم اچھا ہے نا آج ویکنڈ بھی ہے اوپر شو کوئی کام کرنے کو بھی نہیں ہے کیٹی ہوں گے چلو یار ریشت مارٹا ہوں پھر تھوڑا یہ لیں پاپا بریف کیس لے لے آیا ہوں رکھو چلو یار کاؤنٹ کریں بیٹھ کے آن جی چلے آن جی پاپا تھوڑا یاد کریں یار مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر انکل نے بھی اشاہ ڈالا تھا بیچ میں ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈالا تھا یار آن جی پاپا کیوں فیضی ڈالا تھا مائیکل انکل میرے خیال سے ڈالا تھا یار شاید چلو میں بات کر لوں گا یار مارٹن سے وہ بھی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا حصہ پورا ہے نا اس میں آن جی پاپا ہمارا پورا ہے بھئی چلو ٹھیک ہے وہ میں بات کر لوں گا ڈاکٹر صاحب کبھی وہ اگر ڈالا ہے ڈاکٹر صاحب نے تو وہ بھی دے دے گا وہ مسئلہ نہیں ہے چلے آپ بات کرنا پھر ہاں ہاں میں بات کر لوں گا چلو اس کو ذرا بند کر دو آنچی بابا میں بند کر لیٹوں بھئی پانی پیئے بھائی جن پیاس لگیوئے شدید کدر گیا ہے یار گلاس انکا پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب کا وہ پڑھا تھا موسیقی